اگر آپ سوشل میڈیا پر ضرور سے زیادہ ایکٹیو ہیں اور پورے دن کئی گھنٹوں تک میسیج ٹائپ کرتے رہتے ہیں فون پر چیٹ کرتے رہتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ مانسک روپ سے بیمار ہو چکے ہیں اپنے دوستوں سے لگاتار جوڑے رہنے کے لیے کئی گھنٹوں تک چیٹنگ کرنے کی عادت اس دور کی ایک بہت ہی گمبھیر بیماری ہے اور اس بیماری کا نام ہے ٹیکسٹنگ ایڈکشن دیش میں مانسک بیماریوں کا علاج کرنے والے اسپطال نیشنل انسٹیوٹ آف منٹل ہیلتھ اور نیورو سائنسز یعنی نیم ہینس نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے اس ریپورٹ میں انیس سال کے ایک لڑکی کا ذکر کیا گیا ہے جو ضرورت سے زیادہ میسیج ٹائپ کرنے کے وجہ سے ٹیکسٹنگ ایڈکشن کا شکار ہو چکی ہے یہ بھارت کا ایسا پہلا کیس ہے جس میں ضرورت سے زیادہ میسیج ٹائپ کرنے کے چکر میں کوئی وقتی علاج کے لیے اسپطال پہنچا ہے یہ لڑکی پورے دن میں آٹھ سے دس گھنٹے تک اپنے فون پر چیٹ کرتی تھی اور اس دوران وہ قریب دو سو میسیجز ٹائپ کرتی تھی ڈکٹروں کے مطابق ضرورت سے زیادہ میسیج کرنا ایک عادت نہیں بلکہ ایک نشہ ہے جو دھیرے دھیرے آپ کو مانسک روپ سے بیمار بنا دیتا ہے یہ لڑکی اکیلی نہیں ہے بھارت میں یہ سمسیہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے ایک سروے کے مطابق بھارت میں ایک وقتی ہر روز اوسطن 19 منٹ تک فون پر بات کرتا ہے 3 منٹ ایس ایم ایس کرنے میں خرچ کرتا ہے اور واتس ایپ جیسی سوشل میسیجنگ ایپس پر قریب 44 منٹ بٹاتا ہے یعنی فون پر سب سے زیادہ سمیں چیٹنگ میں خرچ ہو رہا ہے دیش کے 60 پرتشت سے زیادہ یوہا ہر روز قریب 65 میسیج بھیجتے ہیں اور ان کے پاس قریب 125 میسیجز آتے ہیں ان میں سے 80 پرتشت یوہاو نے یہ سویکار کیا تھا کہ نئے میسیجز کی امید میں یہ لوگ بار بار اپنا فون چیک کرتے ہیں انہیں اپنے فون میں دن بھر نئے میسیجز کا انتظار رہتا ہے اور جیسے ہی میسیج کی الٹ ٹون بجتی ہے یہ بے چین ہو جاتے ہیں اور ترنت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کا میسیج آیا کہاں سے میسیج آیا آپ کے مند میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ یہ کیسے تیہ کیا جائے کہ موبائل فون پر چیٹنگ والی عادت ایک مانسک بیماری کی طرف بڑھ رہی ہے اسے سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو اپنے دماغ میں ہونے والے ایک رسائنک بدلاؤ کو سمجھنا ہوگا یہ ایک طرح کا کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے ہمارے دماغ میں ڈوپامین نام کا ایک ہارمون ہوتا ہے جو دماغ کو خوش ہونے اور اچھائیں پیدا کرنے کا احساس دیتا ہے اسے وگیان کی بھاشا میں لائیکنگ سسٹم اور وانٹنگ سسٹم کہتے ہیں جب آپ موبائل فون پر اپنے دوستوں سے چیٹ کرتے ہیں تو آپ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے یعنی آپ کا لائیکنگ سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے لیکن جب چیٹنگ کرنے کی سمجھ سیمہ بڑھنے لگتی ہے تو یہ ہارمون ادھک ماطرہ میں پیدا ہوتا ہے جس سے وانٹنگ سسٹم تیزی سے ایکٹیو ہونے لگتا ہے وگیانکوں کے مطابق وانٹنگ سسٹم ہمارے لائیکنگ سسٹم سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے سامانے بھاشا میں کہا جائے تو کسی چیز کو پانے یا حاصل کرنے کی اچھا اسے پسند کرنے کی اچھا سے زیادہ پربل اور طاقتور ہوتی ہے اور اسی وجہ سے آپ ٹیکسٹنگ ایڈکشن کے شکار ہو جاتے ہیں اس بیماری کے کچھ شروعاتی لکشن ہے آپ چاہیں تو انہیں نوٹ کر لیجئے اس بیماری میں کھانے پینے اور نیند کی عادتوں میں زبردست بدلا ہوتے ہیں مریض کو ڈپریشن ہونے لگتا ہے وہ پریوار کے سدسیوں سے باتچیت کم کر دیتا ہے اور اپنے موبائل فون کے بغیر ایک منٹ بھی رہ نہیں سکتا ہمارے جو ڈائیگنوسیس کرائیٹریاں اس میں ٹائمنگ بھی لکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر ون ٹو ٹری آرز یوز کر رہے ہیں تو مائلڈ لیویل پہ ہے اس سے زیادہ یوز کر رہے ہیں تو موڈریٹ اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ اپنا ٹائم موبائل پہ سپینڈ کر رہے ہیں تو سیویر لیویل کی پروبلمز ہیں تو آپ کو اپنے سائیکیٹریس سے اور کلینکل سائیکلوجس سے پر ملنا چاہیے اس کے کنسرن میں اور کچھ لیمٹ سیٹنگز کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے جیسے ایک فکس ٹائمنگ کے لیے آپ موبائل کا یوز کریں یا بہت زیادہ آپ وارڈس اپ یا نیٹ پہ نہ یوز کریں اگر بہت امپورٹنٹ کالز ہیں تو اس کو ڈیل کریں یہ سب جو لوگ فالو کرتے ہیں اس میں ہم نے کافی پوزیٹیف چینجز بھی دیکھے ہیں ٹائم میکزین کے ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا میں قریب 68% لوگ سوتے وقت بھی اپنے ڈیجیٹل اپکرن اپنے ساتھ رکھتے ہیں جبکہ 20% لوگ ہر دس منٹ میں اپنا موبائل فون چیک کرتے ہیں اس امید میں کہ کہیں کوئی نیا نوٹیفیکیشن ہوگا نیا میسج ہوگا نیا میل ہوگا امریکہ کے پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق 44% لوگ اپنا موبائل فون بلکل اپنے تقیے کے پاس رکھ کر سوتے ہیں اور بھارت میں جس رفتار سے ٹیکسٹنگ ایڈکشن کی سمسیہ بڑھ رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے آپ کا بھوشش کتنا اسہج اور خطرناک ہو سکتا ہے اس کی شاید آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے یا ابھی کر نہیں پا رہے ہیں